اردو ٹائم لائن دیکھنے اور سننے والوں کو حفیظ الرحمن کے جانب سے اسلام علیکم نظرین قطر کو آج سے بارہ سال پہلے سن دوہزار دس کو فیفا ورڈ کپ کی مذبانی کے لیے نامزد کیا گیا ان بارہ سالوں میں جدید مرات پر مشتمل نئے سٹیڈیمز، ہوتیل، شاپنگ مالز، فینزون اور رہائش گاہوں کی تعمیر و تیاری کی مد میں تقریباً تین سو بلین ڈالرز خرچ ہوئی کہا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے مہنگا ترین ورڈ کپ ہے جبکہ اس کی لاغت ماضی کے تمام ورڈ کپ کی کل لاغت سے کئی گناہ زیادہ ہیں نظرین ان دنوں دوہا کا ائرپورٹ دنیا کا مصروف ترین ائرپورٹ ہوگا جہاں ہر روز ایک ہزار سے زائد تیاریں اتریں گے جبکہ ایک اداد شمار کے مطابق قریباً بیس لاکھ لوگ قطر کا ویزٹ کریں گے قطر نے ہر طرح کی ممکن جدت کو برو ایکار لاتے ہوئے آنے والے غیر ملکی افراد کے لئے مقامی سکاپت روایات کے مطابق آٹھ گیلریز میوزیم فین زون کومی اور بین الاقوامی کھانوں کے اسٹالز ہر طرح کے سہولیات فراہم کیے نظرین اتنی مہنگی اور شاندار تیاری کی باوجود قطر کی مذبانی کو محض اس لئے عالمی اور سوشل میڈیا پر حدف تنقید بنایا جا رہا ہے کہ انہوں نے آنے والے لوگوں سے گزارش کی ہیں کہ براہ کرم ہماری ثقافت اور روایات کا احترام کرے ہمارے آگ کھلے عام شراب ہم جنس پرستی کے جھنٹے و نارے بےہودہ لباس اور بند کمروں کی کا روائی سڑکوں پر کرنے پر پابندی ہیں اس چھوٹی سی عرص کو لے کر پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا ہے ایسا لگتا ہے جیسے معذرت کے ساتھ قطر نے ان کی جنسی آزا کارٹ دینے کا حکم جاری کیا ہو نامنہاد مغربی انسانی حقوق کے تنظیمے ایک ہی رٹ لگا رہے ہیں کہ قطر انتہا پسند حکومت کا بائیکارٹ کیا جائے مگر ان سب کے باوجود قطری حکومت نے اپنا موقف واضح کیا کہ ہم تیس دنوں کے لیے اپنی ایمان اور دین کا سودا نہیں کر سکتے جو لوگ ہماری روایات اور ثقافت کا خیال رکھتے ہیں انہیں ہم خوشامدیت کہتے ہیں ورنہ فہاشی پھیلانے والے جائب بھار میں نظرین اس حوالے سے کچھ ماہ پہلے ایک انگلیش اینکر نے جب قطر ورلڈ کپ کے سیکیورٹی چیئرمین عبدالعزیز سے اس متعلق سوال کیا تو ان کا کہنا تھا ہم اپنے ملک میں ہر کسی کو خوشامدیت کہتے ہیں لیکن آنے والوں کو ہماری روایات کا احترام کرنا ہوگا محض اٹھائیس دنوں کے لیے ہم اپنا مذہب تبدیل نہیں کر سکتے نظرین پچھلے کچھ ماہ سے زور پکلتی یہ تنقید اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہیں اور اس کی شدت کا اندازہ بھی اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ورلڈ کپ سے محض ایک دن قبل فیفا چیئرمین کو قریباً ڈیل گھنٹے کی پریس کانفرنس کرنا پڑی جس نے بے بسی کی عالم میں کہا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے جس کو آنا ہے ضرور آئے نہیں آنا تو بھاڑ میں جائیں نظرین اب ذرا تصور کرے پاگستان کے شہر فیصل آباد سے بھی کم آبادی رکھنے والا قطر بیلا خوف و خطر دنیا کو پیغام دے رہا ہے کہ ہم کسی کو اسلامی روایات کے خلاف اپنی سرزمین پر جانی کی اجازت نہیں دیں گے یہ چوٹا سا ملک اسلامی روایات کے لیے جس طرح سے پوری دنیا کی بتحزیب ٹھولے کے سامنے کھڑا ہے یقیناً ہر طرح سے لائے کے تحسین اور قابل اداد ہیں اس کے علاوہ دنیا کے سب سے بڑے ایونٹ کو دعوتی اسلامی کا ذریعہ بنایا ہے دنیا کا پہلا فوٹبال ورڈ کپ ہے جس کی اوپننگ سرمنی تلاوتی کلام پاک سے ہوئی دنیا بھر سے سینکلو علمائی کھرام اور اسکالرز منگوائے گئے ہیں جو کہ مختلف زبانوں میں تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیں گے اس کے علاوہ دو ہزار سے زائد علمائی کھرام فیفا ورڈ کپ کی ڈیوٹی کریں گے ملک بھر کے مساجد کے معزن تبدیل کر کے دلکش آوازوں والے معزن مقرر کر دئیے گئے ہیں تمام مساجد کوئی اسلامی میوزیم طرز پر پیش کیا جائے گا جہاں کسی بھی وقت کوئی آ کر اسلام کے متعلق معلومات لے سکے گا نظرین ملک بھر میں قرآنی آیاتہ حدیث اور تاریخی اسلامی کو نمایہ کر کے فلیکس اور بیل بورڈز لگائے گئے ہیں قرآن مجید کے تراجم مختلف زبانوں میں بانٹی جا رہی ہیں اس کے علاوہ ہر اسٹیڈیو میں نماز کے لئے نمایہ جگہ ہوگی یہ سب قطری حکومت کر رہا ہے ان کو نہ تو اپنی تین سو بلین ڈالر زائع ہونے کا ڈر ہے اور نہ ہی گوری چملی والوں کی ناراضگی کا اس کے برکس ہمارے ہاں ہر وقت امریکہ سے خطرہ امداد کا خطرہ اور کرزوں کا خطرہ موجود رہتا ہے دنیا کوئی اسلام سے خطرہ نہیں منافقین کو امداد نہ ملنے کا خطرہ ضرور رہتا ہے نظرین قطر کے اس اقدام پر دبائی اور سعودی عرب کو کافی جلن محسوس ہو رہی ہیں مگر یہ نام نہاد مسلمان ظاہری طور پر اس بات کا اقرار نہیں کر سکتے ایک طرف دبائی اور سعودی عرب میں فہاشی اور جدت کے نام پر آئی آشی کے اڈے تعمیر ہو رہے ہیں جبکہ دبائی کا تو یہ حال ہے کہ وہاں شراب نوشی اور زینہ کاری کو مکمل طور پر حکومتی سر پرستی حاصل ہیں جبکہ سعودی عرب بھی دبائی کے نقشوں قدم پر چل رہا ہے مگر اسلامی روایات کو اپنی سرزمین پر کسی صورت کو چلنے نہیں دیں گے نظرین قطر مسلسل دنیا کو حیران کر رہا ہے تقریب کا آغاز کسی عرب پتی یا مشہور سیلیبرٹی سے نہیں کیا بلکہ ایک معذور بچے سے کروایا گیا جس کے لئے بہت ہی امدہ قرآنی آیات کا انتخاب کیا گیا جن میں توحید اور مساوات کا خصوصی درستہ دوست آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مزید ملومات ہی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل اردو ٹائم لائن کو سبسکرائب کا نہ مت پھولئے حفیظ الرحمن کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال لکے اسلام سندبا